دیکھئے سپریم کورڈ کے اس فیصلے کا ہم سواگت کرتے ہیں قانون کی حساب سے فیصلہ لیا گیا جبکہ ہائی کورڈ نے قانون کا پادن نہ کرتے ہوئے فیصلہ لیا گیا مدرسہ میڈیم تھا ایڈیوکیشن کا اب سے دو سو سال پہلے ہمیلی مسلمان سب اس میں پڑھا گئے مدرسے کو بدقسمت ہی رہی جب سے یہ سرکاریں آئیں اس سرکار نے مدرسے کو جوڑ دیا صرف مسلمانوں سے صرف مسلمانوں کا میڈیم نہیں تھا اب مدرسوں میں اسلامی تعلیمات بھی دی جاتی ہے اور موڈرن ایڈیوکیشن میں مودی جی خود کہتے تھے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے نسلمان کے ایک حادم خرانے باق کو دوسر شادم کنپیوڈر ہو حقیقت تو یہ تھی کہ جب مدرسے میں آدھونی کلارٹ ٹیچرز جو رکھے گئے تھے ان کی پچاس پچاس مہینے سے تعلقائیں نہیں ملیتی میں نے یہ سوال پارلیمنٹ میں اٹھایا دو بار اٹھایا آپ کو معلوم کیا نتیجہ ہوا مدرسہ آدھونی کلارٹ ٹیچرز سے ختم کر لی رہے تو ایک طرف تو آپ یہ کہنا ہے اسی طرف آپ کا کہنا کچھ ہے کرنا کچھ ہے ہاتھی کے دات دکھانے کیا ہو رہے ہیں کھانے کیا ہو رہے ہیں تو مدرسوں کے ساتھ جو نحصاتی ہو رہی ہے اس کے لیے سپریم پورٹ کے اس فیصلے پردار منتری موڈی سارانپور میں اجمیر میں ریلیا کرنا ہے کہ مسلم مہم گلے شہدرہ تو کیا اس بار پردار منتری مسلم ووٹروں کو لگا پائیں گے مسلم ووٹر کیسے لگا جائے رہا ہے انیس سو سیتھالیس کے بعد سے یہ جوڑت آیا ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ پریشان اور ان جن جو حالات ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر جو قانون پاس ہوئے ہیں اس میں مسلمانوں کی بلہ داری ہیں سی اے اہول تین دراغ کا ہو تین سو ستر کا ہو تین سو اکھتر میں ہی اٹھایا گیا پھر اس کا نازیہ یہ ہوا کہ پورٹ دیش کے اندر اس کو ہجاب پر پریشانی ہوئی نماز پر ہوئی ازان پر ہوئی مسجد پر ہوئی مدرسوں پر ہوئی ملدوزہ چند میں نہیں مسجد پر مدرسوں پر خان قائم اور مزارات کو ملدوز کر دیا گیا اور سب سے بڑی بات یہ ہمارے آقا مدرسوں پر کائم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و مستاخی ہوئی اس عورت کی وجہ سے تمام دنیا میں احتجاج ہوئی اور لوگ سرکوں پر نکل آئے مادھار شروع ہوگی آگ زمین ہوئی ایک آدم مارا گیا مگر اس عورت کو دو بھنٹی کی چیئے نہیں گئی یہ ہم کیسے بھی سکتے ہیں وہ مسلمان جس کا ایمان محمد الرسول اللہ کے اوپر ہے وہ اپنا اسیسمنٹ کریں اپنے ضمیر سے پوچھیں کیا وہ بی جی پی کا ساتھ دے سکتی ہیں یا بسپا جو پتیاشی ہیں وہ آپ کے نام پر ووٹ مان رہے ہیں اور آپ سپا پتیاشی کے لیے پرچار نہیں کر رہے ہیں کیا وجہ ہے دیکھئے بسپا سے میرا کوئی لینا دے نہیں میں صحابہ کا آدمی ہوں صحابہ کا آج بھی کارے کرتا ہوں اب کوئی میرا نام کا استعمال کر کے فائدہ اٹھائے تو یہ کمی تو ہماری کینڈیڈیٹ کی ہے اس سے کیوں یہ موقع دیا جاتا ہے آپ کو اچھی جو رہا کے لیے انترچار کریں گے نہیں میں نہیں کر سکتا اب میں نے پہلے دن سے اس بات کو کہہ دیا ہے کیونکہ صرف بات اسٹی حسن کی نہیں بات میرے تمام سنبھت حفظ کی ہے جن کے دل چھوٹ گئے ہیں جن کا یہ پہنا ہے کہ اگر ہم رضواج جیسی سیٹ پہ ہم لوگ نہیں لڑیں گے تو آخر پھر ہم کہاں سے لڑیں گے میرا کچھ نہیں بتا دیا جائے کہ میرا یہ کچھ نہیں ہے میرے پتی داب دبا کوئی نہیں مانی چھوڑی میرے دام ہوں تو بتا دیا جائے ایک چھتی وائرن ہو جی جس میں آپ کوئی پرتیاشی بنایا گیا 27 مارچ کو تو کیا اکلیش جی چاہتے تھے کہ آپ کی رہے کوئی بات نہیں دیکھیں اکلیش یادو جی آخری دن تر دن سے چاہتے تھے کہ میں چھوڑا اس سے اکلیش یادو جی نہیں بلکہ پورا پریوار ہوں تھا مجھے چاہتا تھا چاہے شرپال یادو جی ہو یا پروہ در رامپول پہ لے دیشن کن لوگوں نے سائلش دی آپ کی رہے اب وہ چھتی آئی بھی چھتی آئی بھی چھتی کلین سے آئی اور یہاں کے ایک باہری گیتا ہے وہ انہیں ٹریک کر کے رامپول لے گا رامپول میں اپنا ٹائم لگا دیا کہ اب تین بج کے دو انٹھ کے اوپر میرے پاس بات سے بنایا آپ ڈی ایم سے بات کر لیں ڈی ایم ساتھ ساتھ بات کر لیں کیونکہ ٹائم نکل چکتا تھا وہ ظاہر ہے ہونے نہیں مرداد میں آپ سپا کے لئے اچھنا پرچانے نہیں میں مرداد میں نہیں دوں باقی ہر جگہ سپا ہی نہیں بلکہ گھڑ بندگ بھی نہیں سر بات پر بچوں پر مسلم مہیلائے بھی رہیں گی جو برخے والی مہیلاؤں کو چیک کریں گے سفرز اس پر آپ کیا جائے دیکھئے میں سمجھتا ہوں اس میں زیادہ تا نون مسلم لیڈیز ہوں گے جن کو برخہ بنا دیت لائے گا کچھ وہ مسلم مہیلائے جن کو پیسے چاہیے انہیں پیسہ دیکھیں وہاں پر بھڑا کرنی جائے گا تو میں تو ہی سمجھتا ہوں کہ بھاج پر تو سام دام دن سب کچھ استعمال کرتی ہے انڈیا گرڑن دن کو اس سے بہت خوشیار رہنا کی ضرور اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی